امام الانبیاء فرما رہے ہیں انا عبدوہو میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا ورسولوہو مجھے اس کا رسول کہنا اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں اگر کوئی آج یہ کہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں تو انہوں نے اللہ کے نبی کی شان کو اٹھا کر اللہ کا پارٹنر بنا کر نبی کی شان میں غلو کیا اللہ کی شان میں کمی کی اللہ کی شان میں کمی کرنا بھی ظلم ہے مخلوق کی شان میں اضافہ کرنا بھی ظلم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کیا اور یہ ظلم ہے کیا کہ حقیقی بادشاہت کو آپ دنیا کے ایک عام انسان کے ساتھ شریک بنا دیں وہ جو سوالی ہے وہ جو فقیر ہے وہ جو منگتا ہے وہ جو اللہ کے سامنے خالی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے وہ جو تکلیف میں نظر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اس کو اور اللہ کو ایک کر دینا کسی بھی صفت میں جو صفت خالص اللہ کی ہے یہ ظلم ہے آجی آپ نہیں سمجھتے آپ نہیں سمجھتے بس بابا جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں پیر جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں حضرت جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے پیر فقیر بزرگوں کا ذکر اپنے پاس رکھو مالک کے کلام سے سنو مالک فرماتا ہے انتم الفقارا تم سارے کون ہو فقیر ہو یہاں یا ایوہ اللہ دین آمنوں کا خطاب نہیں ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں انتم الفقارا تم سارے فقیر ہو اس میں نبی بھی آگے ولی بھی آگے بزرگ بھی آگے شیخ و حضرت بھی آگے اللہ مالک فرماتا ہے میرے سامنے کائنات کا ہر بندہ منگتا ہے سوالی ہے فقیر ہے بھوکا ہے ان سب کا غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور تنہا اللہ ہے مثال بھی دے دوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں جنگ خندق کے موقع پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سبحانہ حال سے ترجمہ کرنے دیجئے صحابی کے جذبات کا آپ کہہ رہے ہو یہ خندق کھو دو پیٹ سے کپڑا اٹھایا پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنا پیٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا اللہ کے نبی پتھر باندھا واہ ہے پتھر باندھا واہ ہے یہ کہنے والو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختیارے کل ہیں جو چاہے کریں آپ کے ہاتھ میں سارے کنٹرول اور خزانے اور قوتیں اور طاقتیں جو مرضی کریں اللہ کے نبی کو سارے اختیار ہیں مختیارے کل ہیں صحابی کہہ رہا ہے خدال اٹھائی نہیں جاتی پتھر پہ ماری نہیں جاتی پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہے قربان جاؤں امام الانبیاء پر قربان جاؤں فاطمہ کے بابا پر قربان جاؤں حسن حسین کے نانہ پر قربان جاؤں بلحل کے آقا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بطن سے کپڑا اٹھاتے ہیں کہتے ہیں صحابی تُو نے ایک باندھا ہے تیرے آقا نے دو باندھے ہیں اور میرے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے حبیب کو چھوڑ کر جن کے چنگل میں تم پھس چکے ہو آج درد اور دکھ کے ساتھ ایک کڑوی حقیقت سے پردہ اٹھاؤں اللہ کی قسم پیری فقیری کا یہ سارا دھندا قبر پرستی کا یہ سارا دھندا اس کے پیچھے صرف دو ایٹم ہیں اس کے پیچھے صرف دو قوتیں ہیں یہ دین خانقاہی نظام کا دو ستونوں پہ کھڑا ہے عورت اور پیسہ تیسری چیز نہیں ہے ان کے پاس نہ ایمان ہے نہ اخلاق ہے نہ دین ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے عشی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے کوئی مجھے غلط کہیں اس کی مرضی غلط ثابت نہیں کر سکتا یہ دین عورتوں کے ساتھ بدکاری کا دین ہے خانقاہی دین عورتوں کی عزت تو لوٹنے کا نام ہے اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں دلائم کے امبار رکھتا ہوں قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے پوچھو مجھے دلیل مانگو مجھے یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کا دین ہے آپ باہر نکلیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا اے میری صحابیات تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا تم دیواروں سے لکے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو اے میرے صحابہ تم راستے کے درمیان میں چلا کرو عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھی یہ دینِ مصطفیٰ ہے یہ دینِ محمد ہے جو عورت کی عزت سکھاتا ہے غیرت سکھاتا ہے عورت مردوں کی اختلاط کو برداشت نہیں کرتا اور یہ دینِ خان قاہی کی تصویر بھی دیکھ لو پیر جی جا رہے ہیں حضرت جی جا رہے ہیں بڑے پیر کے عرص پہ جانے والے کا نام ہے عبدالوہاب شعرانی جس کے عرص پہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے بدوی کبیر لکھنے والے ہیں احمد رزا خانی احمد رزا خان اپنی کتاب ملفوظات میں اس پورے قصے کو نکل کرتے ہیں جس سے ہمارے دعوے پر دلیل ثابت ہوگی کہ خان قاہی نظام قبر پرستی کا نظام مزارات کا نظام صرف عورت کے حصول کا ایک ذریعہ اور مال کمانے کا ایک ڈھونگ ہے راستے میں ایک عورت پہ کنیس پہ نظر پڑ گی شعرانی صاحب کی جب قبر پہ پہنچے حاضری دی بابا جی کو سلام کیا تو بابے نے تھلو پوچھے آ چنگی لگی و جڑی کڑی تے نظر پہی تنوں چنگی لگی اچھی لگی آپ کو وہ جو راستے میں نظر آئی تھی تو بے شرم مرید کہتا ہے پیروں سے کیا پردہ جی بابا دل کو لگی ہے آج بھی یہ جملہ چلتا ہے نا پیروں سے کیا پردہ جی پیروں سے بھی کوئی پردہ ہے مرید نہیں آتی ہے پیر صاحب کے سامنے گھونگٹ کر کے بیٹھتی ہے پیر سے پہلے مرید بولتا ہے بی بی پردہ کرنے نہیں باپرد اور دن پردہ کر رہی ہیں ہے پاگر نہ ہو تو پیر سے پردہ کرو گی تو پیر حشر میں پہچان نہیں سکے گا کیسے بخشوائے گا اپنی مریدنی کو وہ بے غیرتی کا پورا بھاٹک کھل دیتی پیر جی راجگے ویک لو اور پیر کا نام ہے سلیم قادری رہتا ہے گجرا والا میں یہ صرف مو نہیں دیکھتا یہ صرف مو نہیں دیکھتا اس کو جو بی بی اچھی لگتی ہے اس نے اپنے حجرے کے پیچھے ایک زناح کا کمرہ بنایا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا میری رپورٹ تم کو جی وابی ہیں اپنا کو لوگ اللہ کڑ لئی ہیں ہمارا چینل ہے ہمارا نہیں تمہارے چینل کی رپورٹ ہے سلیم صاحب کہتے ہیں جی کیوں آئی ہو بی بی جی یہ اولاد نہیں ہو رہی چلو اچھا پچھلے کمرے میں جا کے بیڈ پہ لیٹو تو میں ایک تعویز رکھنے آؤں گا میں تعویز رکھ کے نکل جاؤں گا اور پھر ایک اور بڑے حضرت آئیں گے وڈا بابا آئے گا وہ وڈا بابا تجھے تھوڑے بوتے ہاتھ پاؤں لگائے گا تو ٹینشن نہیں لینا پیر سے کیا پردہ پیر سے بھی کوئی پردہ ہے اس کے بعد تجھے بیٹا ہو جائے گا اور یہ خبیص ایک دروازے سے نکلتا دوسرے سے داخل ہو جاتا اس طرح تین سو عورتوں کے ساتھ اس میں زنا کیا بدکاری کی صرف یہاں پہ رکا نہیں ان تین سو عورتوں کی وڈیو بھی بنائی فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جالی پیر پتہ کہ پاکستان کے طول ورلد میں اس طرح کی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کی اس طرح بھیکا رہے ہوتے ہیں یہ فوٹیج دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیے سیدھوڑا نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانچپن بھی دور ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویز بنایا کرتا تھا اور تعویز کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جالی پیر اس طرح کے ہزاروں جالی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویز رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خدا تعالیٰ کی نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مقروف فیل کرتا تھا اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو ابنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ظلت اور عصوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے یہ اگر ہم واپس آئے پرگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جالی پیر سے اس سو کالڈ پیر سے یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے ہیں اس میں مرد اور اس سب شامل ہیں اور یہ سب ایک برحیثت قوم شاید ہم بہت بحث ہو چکے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں انسی پرگرام میں کیا کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو نہیں سار میں سال پیلے سار دام باندھ گا دیا پیشل روزوں کے سارے میں نے باندھ گا دیا تھا کام سارا سار نہیں سر پتہ نہیں خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں ہمارے پاس تائیس کی مووی ہے بہت سار جتنی آپ کے پاس ہے اس سے پرلی بھی کوئی میڈیا آیا کیا 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 نہیں سر پہلے گا ہمارے کارڈ گم ہوا تھا میں امریکان مارے کارڈ آپ کا ملے ہیں پھر بندوں نے ان کو چاریز آرپیہ دیا ہے ان نے پورے ڈاڑا کو ضائع کر دیا اسی جو پرلی کیس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی آج اس نے پھر دوارہ داو کے پاس بہی دیئے آپ مانتے ہیں آپ سے گلتی ہوئی اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں خان کا ہی نظام قبر پرستی کا نظام زنا کا نظام ہے سید بدوی کبیر پوچھتا ہے تجھے اچھی لگی کہا پیر سے کیا پردہ آپ سے کیا چھپانا بہت اچھی لگی کہا جاؤ ہم نے تمہیں دے دی مورید حیران کہ اتنے بڑے تاجر کی کنیز پھوکٹ میں مل گئی فری میں یہ کیسے ہوا ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ تاجر اپنی کنیز کو لے کے آیا اور کہا حضرت ہم یہ کنیز آپ کے مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں وہ نکلا قبر سے آواز آئی جب اس قبر والے کا استنجا ہوا تھا تب اس نے آواز نہیں لگائی تھی کہ میں کوئی مار گیاں میں آپ استنجا کرنا دیو کتے کتے ہاتھ لانڈے ہو بے شرموں نہیں اس نے کہا تھا جب اس کا پیٹ دبا کے اس کی گندگی نکالی گئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں آواز نہیں نکالی تھی کہ میرا پیٹ کیوں دبرا ہے جب اس کے موں میں اونلیاں پھیری تھی کسی نے آواز نہیں نکالی تھی جب اس کو الٹ پلٹ کے کپڑے کٹ کے اتارے تھے اس نے آواز نہیں نکالی تھی جب اس کو کفن میں لپیٹا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی جب اس کو چار کندھوں نے اٹھایا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی جب اس کو چادروں میں باندھ کر قبر میں لٹکایا تھا آواز نہیں نکالی تھی جب لوگوں کی آوازیں نکل رہی تھی پہلے سر اتارنا پہلے پاؤں اتارنا وہ دیکھنا ایک نہ گر گئے وہ بھائی پیچھے ہو جائے مٹی نہ گر گئے لوگ اس کی قبر پر شور کر رہے تھے یہ مردہ آرام سے پڑا تھا زبان حال سے کہہ رہا تھا جو جی آندہ کر لو میں کوئی زندہ تب آوازیں نہیں نکلی لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی عبدالوحاب عبدیر کہہ کی ہے اس کی انگلی پکڑو فلان ہجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو یہ خان کا ہی دین زنا کا دین ہے یہ خان کا ہی دین مال کا دین ہے پیسے کا دین ہے قبروں پہ پڑے ہوئے خلے چندہ باکس چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اوپر سے صرف وہ چھوٹا سا اور نیچے پورا کمرہ ہوتا ہے اوپر مرید ڈال رہے ہیں نیچے مرید نکال رہے ہیں بابے کے موہ میں تو لڈو بھی نہیں جاتا اور سارا پیسہ مریدوں کی جیم میں جاتا ہے ملنگوں کی جیم میں جاتا ہے یہ دین مال اور عورت کا دین ہے اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے وہ عزت وہ غیرت کا دین ہے